بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ گھر پہ بھی ٹی شیٹ آیا پرنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کو میں ڈیٹیل ساتھ بھی بتا دوں گا اور اس کے لئے کون کون سا مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کے اوپر کتنی کاسٹ آتی ہے اور کتنے میں آپ کی اسوئل ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو میں آج ایک ویڈیو میں بتاؤں گا چلی آئی شروع کرتے ہیں ہمارے پاس یہ میں نے کچھ چیزیں پرنٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک پیپر ہے اس کے اوپر ایک پکچر پرنٹ کی ہوئی ہے اب یہ نہ یہ جو پکچر جس پر پرنٹ ہوئی ہے پیپر نہ ہی وہ نارمل پیپر ہے اور نہ ہی جس انک سے یہ پرنٹ ہوئی ہے وہ نارمل ہے اور نہ ہی وہ پرنٹر نارمل ہے اس کے لئے سپیشل آپ کو انک اور سپیشل پیپر کی ضرورت ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ گھر میں اپنے جو پرنٹ ہے وہ ہود کر سکتے ہیں کیشٹ پرنٹ ہود کر سکتے ہیں مگ ہود پرنٹ کر سکتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ ایک پروفیشنل کام ہے جس کے اندر آپ اسے پرنٹ کر سکتے ہیں کافی لوگوں نے اس پر ٹرائی بھی کی ہوگی اور اپنی چیزیں خراب بھی کی ہوگی تو چلیے آئیے میں آج آپ کے اس کا طریقہ کار بتاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک پیپر ہے جس کے اوپر جو پیچر ہے وہ پرنٹ ہوئی ہے اور پیپر بھی سپیشل ہے اور انک بھی سپیشل ہے یہ یاد رکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ نام ہے یہ بھی سپیشل ہوتا ہے پیپر سپیشل آتا ہے اسے پی یو پیپر کہتے ہیں اس کے اوپر پلاٹر کے ساتھ اس کی کٹنگ ہی ہوئی ہے اور یہ اس کے اندر سے نام نکالا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹی شرٹ ہے اور ٹی شرٹ بھی یہ سپیشل ہوتی ہے پولیسٹر کی یہ ٹی شرٹ ہوتی ہے اور یہ بھی چائنہ سے آ رہی ہے پاکستان کے اندر بھی بڑھ نہیں ہے لیکن یہ چائنہ سے آئی ہے چیک ہے یہ میرے پاس ابھی بیس نمبر ہے اس کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوئے یہ میرے اپنے بیٹے کی شرٹ ہے جو میں بنا رہا ہوں تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو چیز ہے وہ اس کی ایٹ پریس مشین ہے جس کے اوپر یہ سارا کام ہوگا مین کام اسی کا ہے کہ آپ نے جو ہیٹ پریس مشین ہے اس کے ساتھ اسے ہیٹ دینی ہے یہ تقریباً تین سو ساٹھ ڈگری تاکہ اسے گرم کر کے اسے اوپر ٹی شرٹ کے اوپر یہ پچر پرنٹ ہوگی اس کے علاوہ اس کا کوئی حال نہیں ہوتا ہاں آپ گرمیں جو اس طریقے سے ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اتنی ہیٹ نہیں ہوگی اتنا اچھے ہرزلٹ نہیں آئے گا آئیے اسے آن کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں اس کے اوپر فوٹو پرنٹ کرتے ہیں شرٹ کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اپنی مشین کو آن کرنا ہے اور اسے تین سو ساٹھ ڈگری تاک آپ نے گرم کرنا ہے اس کی جو موڈ ہے اسے جا کے آپ نے سیٹنگ وار اعتار لینی ہے جس کے پاس مشین ہوگی اسے یہ چیزیں سب معلوم ہوگی تو میں صرف آپ کو اس کا طریقہ کا بتا رہا ہوں کہ یہ نارمل نہیں ہوتا اس کے لیے سم سپیشل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس سے یہ فوٹو پرنٹ ہوتی ہے تو ابھی میں اسے سکپ کروں گا تھوڑا سا کہ یہ تین سو ساٹھ ڈگری تل چلا جائے ورنہ ہمارے یہاں پہ بھی دو تین منٹ لگ جائیں گے تو میں اسے سکپ کر رہا ہوں یہ ہماری جو مشین ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ چکی ہے یہ تین سو چالیس اور ترتالیس سینٹی گریٹ جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے اب اس پر اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے شرٹ کو جس طرح بھی آپ کی شرٹ ہو ہماری جو ہے ورٹیکل میں ہے تھوڑی سی بڑی یہ شرٹ اسے آپ کو اس کے اوپر پھیلا لیں یہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو یہ سب چیزیں چاہیے ہوگی اسی وقت یہ چیزیں یہ بنے گی اوپر یہ ہم ابھی اس کے اوپر پہلے صرف پکچر سیکٹ کریں گے پکچر سیکٹ کرنے کے بعد اسے ٹائم لگا دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے سینٹر میں اس کو رکھا ہے آپ نے اس کی جو پکچر ہے اس کو سیدھا رکھنا ہے اور جب دیان رکھنا ہے جب اسے پکچر آپ پرنٹ کر رہے ہو تو اسے وہاں پر میرر کر لینا ہے تو اسے اس کے اوپر لاکر آپ نے اسے مشین کو سٹارٹ کر دینا ہے اور سو سیکنڈ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے سو سیکنڈ آپ نے اس کو جو ہے یہاں پہ رہنے دینا ہے اس کی ہیٹ دینا ہے اس کو اور اتنی دیل میں میں آپ کو اس کی باقی ڈیٹیل بتا رہتا ہوں کہ اس کی جو آپ کو پرنٹ پڑے گا وہ تقریباً پانچ سو کے اندر یہ آپ کی شرٹ تیار ہوگی اگر آپ نے پکچر کے ساتھ لگانی ہے شرٹ کی کاسٹ اور جو پرنٹ کا کاسٹ اور جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ منگوانا چاہتے ہیں تو میں اپنے ویب سائٹ کی لنک اس میں دے دوں گا آپ وہاں سے صرف پرنٹ بھی منگوانا سکتے ہیں اور صرف شرٹ اگر آپ نے تیار کر کے منگوانی ہے تو وہ بھی آپ منگوانا سکتے ہیں اگر آپ نے صرف پرنٹ منگوانا ہے تو آپ کو دو سرپے کا پڑے گا اور اگر آپ نے پرنٹ کروا کے شرٹ منگوانی ہے اس کے اوپر صرف پکچر لگی ہوگی ون سائیڈ ہوگی وہ پوائنٹسوں میں آپ کو ملے گی اور اگر آپ نے اس کے اوپر نام بھی لکھوانا ہے نام کے اس میں دو دریقے کار ہیں ایک تو یہ ڈریکٹ پرنٹ ہوتا ہے دوسرا پی او ٹیپ سے پرنٹ ہوتا ہے پی او ٹیپ میں آپ کو تین چار کلر جو ہیں وہ گلیٹر میں بھی مل سکتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک گلیٹر میں سے کروم میں جو ہے گولڈن کروم میں لگا کے دکھاؤں گا اوپر تو ابھی یہ مارے تیس سیکنڈ باقی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر پرنٹ کو گھائی دیوار چھوڑی دے ابھی انتظار کرنا پڑے گا جیسے یہ ٹائم آور ہوگا یہ بیپ کرے گا تو ہم اسے اٹھا کر ریکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ نام جو میں نے پلاتر سے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے پی او ٹیپ ہوتی ہے اس کی پلاتر کے اوپر کٹنگ کر کے اس میں سے باقی جو فالتو جو اس کے اوپر پیپر ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں اور جو مین آپ کا اس کے اندر ٹیکس ہوتا ہے وہ اس کے اوپر یہ آپ کا لوگو بغیرہ بھی بان سکتے ہیں نام بغیرہ بھی کمپنی کا نام لکھوانا ہے وہ بھی اور ہماری بیپ جو ہے وہ بن چکی ہے ابھی دیکھتے ہیں اسے آف کریں گے اور یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پکچر جو ہے وہ پرنٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے جو ہے تقریباً اڑ گئی ہے جو پیپر ہے وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے اور یہ ہماری شرٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پکچر آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ضبادست کا result آیا ہے شائنی بھی ہوگی ہے کیونکہ پہلے وہ پیپر ڈال ہوتا ہے اس لیے اس کا جو اتنی شائنی نہیں اس میں ہوتی لیکن جب شرٹ کے اوپر آئے گی تو بڑی ضبادست ہوگی یاد رکھئے گا کہ یہ آپ کی صرف پولیسٹر کی شرٹ جو ہوگی اس پر یہ کام کرے گا یہ وہاں پیپر اس کے علاوہ یہ کسی بھی شرٹ کے اوپر یہ کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ آپ کو جو ٹی شرٹ پرنٹ کے لیے لیڈا پیپر ملتے ہیں پرنٹ وہ اس کے لیے نارمل لنک ہوتی ہے وہ اس پر پرنٹ ہوکے آپ کا اس کے اوپر ٹرانسفر ہو سکتا ہے کسی بھی شرٹ کے اوپر لیکن اس کے لیے یہ آپ کو سپیشل شرٹ جائیے جس کے اوپر یہ ٹرانسفر ہوگا ہماری یہ شرٹ ہے ایک سائٹ اس کی تیار ہو چکی ہے آئیے آپ اس کی جو دوسری سائٹ پہ ہم اس کا نام لکھیں گے کیونکہ فرنٹ پہ اس کی جگہ بہت کم ہے وہاں پر اس کا نام لکھنے نہیں ہوگا تو اس کی بیک پہ ہم اس کا نام ایڈجسٹ کریں گے آپ نارملی اگر پکچر چھوٹی چھوٹی کر کے بنائیں یہ آپ کی شرٹ بڑی ہے یہ بچے کی شرٹ ہے اس پہ آپ کا ایسا ہی اگر آپ بڑی شرٹ بنائیں گے تو اس پہ آپ کا نام پورا آئے گا تو یہ دیکھیں آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں آپ کی جو مشینہ وہ گرم ہوگی ہو اس کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ دینا ہے اس کو آپ نے تقریب بنا پچاس سیکنڈ آپ نے دینی ہے زیادہ نہیں دینی ہماری اٹ چال رہی ہے پہلے سو سیکنڈ تھا لیکن میں نے پچاس پہ اسے بان کر دوں گا تو یہ مارا نام ٹرانسفر ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نارمل کوئی بھی نہیں ہوتا جو بھی یہ کہے کہ آپ اپنے گارپے سے بنا سکتے ہیں تو وہ سب فیک ہوتا ہے وہ اسی مشین پہ بناتے ہیں اور وہاں پہ ویڈیو کٹ بیرا کر کے تو آپ کو یہ دکھا رہتے ہیں کہ ہم نے یہ گارپے یہ آرن پہ بنایا ہے تو اسہ نائے موبائل کے بیک کور پہ بنتا ہے آپ اپنے بیک کور بھی خراب کریں گے شرٹ بھی خراب کریں گے اور اگر آپ کے پاس مک گٹ مک ہراب تر ہی ہوتا لیکن آپ کے ویسے ٹائم ویسٹ ہوگا تو اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے یہ چیزیں اس طریقے سے لگ شکتی ہیں بشرت یہ کہ چیزیں آپ کے پاس یہ پوری ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا نام لگ چکا ہے اس کے اوپر اس کے جو اوپر پیپر ہوتا ہے اسے آپ نے آرام سے اتار لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہی زبردس اس کے اوپر یہ ہم نے ڈیزائن بنایا ہے کیونکہ یہ میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا تھا اس طرح کا اس کی یہ بنائے آپ کوئی بھی سے فانٹ دے کر اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بڑا زبردس اس کی شائن آرہی ہے میں اسے آپ کو اٹھا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی فرانٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کو اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو میں لنک میں اس کی ڈسکرپشن دے دوں گا یہ جو میں نے اوپر اس کے پی جو ٹیپ لگائی ہے اگر آپ یہ بولیں گے کہ میں یہ بھی آپ کو کٹ کر کے بھیج دوں گا آپ گھر میں اس طریقے ساتھ اسے لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو فل پہ اس طریقے رکھ کے اسے کم از کم بھی یہاں پہ میں نے تین سو چاریس ڈگری پہ اسے سو سیکنڈ ہٹ دی ہے اور آپ کو کم از کم اسے چار سے پانچ منٹ دگاتار اس طریقے سے لگانا ہوگا تو پھر یہ لگے گا اسی طرح اس کا بھی یہی ہوگا کہ یہ آپ اگر منگوانا چاہتے ہیں پرنٹ منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ پوری شرٹ تیار کر کر منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گا واتس اپ کا نمبر میں دے دوں گا وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ بھائی میرے جو یہ کارو بار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھ سے میرے واتس اپ نمبر پر رابطہ کریں انہیں میں مکمل اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کہاں سے آپ یہ ہرید سکتے ہیں پرنٹر وغیرہ اور یہ جو مشینہ آپ کہاں سے ہرید سکتے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس کی طریقہ کار میں بتاؤں کہ یہ کیسے سارا کام ورک ہوتا ہے تو وہ بھی میں انہیں بتا دوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ